ہم سب ہی جانتے ہیں کہ شریر کا وزن نہ تو ایک دن میں بڑھ سکتا ہے اور نہ ایک ہی دن میں گھڑ سکتا ہے موٹاپا گھٹانے کے لیے ہر دن ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس چار اور طریقے ہیں جس کی مدد سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ کے لیے ویٹ لاز کرنا تھوڑا مشکل بھرا ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ سوتے ہوئے بھی یعنی کہ اپنی نیند میں بھی موٹاپا گھٹا سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے سوتے سمیں وزن کیسے کم کریں ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اچھی نیند کی اہمیت نہیں سمجھتے مگر جب بات نیند میں چر بھی گھٹانے کی ہو تو آپ کو یہ چار کام کرنے چاہیے جی ہاں آپ سچ میں ایسا کر کے وزن گھٹانے کی پرکریہ کو تیج کر سکتے ہیں تو آئیے بتاتے ہیں کیسے سونے سے پہلے نہ کریں موبائل کا یوز ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں سمارٹ فون اور ان الیکٹرونک اپ کرنوں سے دور رہنا چاہیے ان میں سے نیلی روشنی کا اوت سرجن ہوتا ہے جس کے سمپرک میں آنے سے سوتے سمیں شریر میں میلاتونین کے اتباد میں بادھا آتی ہے یہ ایک پرکار کا سلیپ ہارمون ہوتا ہے جو اچھی نیند کے لیے ذمہ دار ہے اپنے کپڑے اتار کر سوئیں نیند کی بہتر گھڑوٹا کے لیے رات میں سونے سے پہلے اپنے کپڑے اتار لیں ایسا اس لیے کیونکہ اس سے آپ کو جلدی اور اچھی نیند آئے گی یہی نہیں آپ کے شریر کا کوئر ٹیمپریچر بھی کم ہو جائے گا جس سے آپ کی باڈی کول رہے گی اندھیرے میں سوئیں یادی آپ نائٹ لیمپ یا آنے کسی پرکار کی روشنی میں سونا پسند کرتے ہیں تو آپ کا موٹاپا جلدی گھٹنے والا نہیں ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ کمرے میں لائٹ جلا کر سونے سے سلیپ ہارمون کے پروڈکشن پر اثر پڑتا ہے سونے سے پہلے ہمیشہ لائٹ آف کریں یا پھر سلیپ ماسک لگا کر ہی سوئیں سونے سے پہلے کھائے پڑیر سونے سے تورن پہلے بھوجن کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے وہیں کئی لوگ ہیں جو بھوکھے پیٹ ہی سو جاتے ہیں جو کی پوری طرح سے غلط ہے موٹاپا گھٹانا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اس سے پہلے کیا کھاتے ہیں سونے سے پہلے اگر آپ پروٹین سے بھری پنیر کا سیون کریں گے تو آپ کا موٹاپا کبھی نہیں بڑھے گا یا نیند لینے میں بھی مدد کرتی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا